اقتدار سے نکلنے کی صورت میں خطرناک ہو جانے کی دھمکی دینے والا عمران خان اب اس پر عمل کرتے ہوئے سیاسی مخالفین کے خلاف برزبانی میں اخلاقیت کی تمام حدیں پھلانگ رہا ہے لیکن ایسا کرتے ہوئے موصوب شاید بھول گئے کہ جسم کے گھاؤ تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے گھاؤ کبھی مندمل نہیں ہوتے اور ان کی بھاری قیمت عذا کرنا پڑتی ہے یاد رہے کہ اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں تیز جنوری کو عمران نے ایک جلسے میں دھمکی دی تھی کہ اگر میں حکومت سے نکل گیا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا ابھی تک تو میں چھپ کر کے اپنے آفس میں بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہوں لیکن میں سڑکوں پر نکل آیا تو آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اپریل میں اپوزیشن اتحاد پی ٹی آئی حکومت کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہوا تو عمران اپنی دھمکی پر عمل کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے اور اپنے خطرناک ہونے کا اظہار بدزبانی سے کرنا شروع کر دیا یہ وہی عمران خان ہے جسے پاکستانی سیاست میں گالی گلوچ اور بدزبانی کا کلچر متعارف کرانے کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے اپنے اقتدار کے دوران بھی عمران خان کے قریب وہی لوگ تھے جو اپنی زبان درازی کی وجہ سے جانے جاتے تھے چاہے وہ شہباز گل ہو یا پھر فیاض چوہان اس لیے اپنے دور حکومت میں عمران اور ان کی ٹیم نے عوامی فلح کے بجائے صرف بدزبانی پر زور رکھا جس کا نریجہ پاکستانی معیشت کی تباہی کی صورت میں سامنے آیا اور موصوف کو اقتدار میں لانے والی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اپنے کندوں پر سے گرانے اور جوتے اٹھا کر بھاگ جانے میں ہی آفیت جانی چنانچہ اب عمران خان کی بدزبانی کا ٹارگٹ نہ صرف ان کے سیاسی مخالفین ہیں بلکہ فوجی قیادت بھی ہے جو اب اس بدزبانی کا پریشر لیتے ہوئے شہباز حکومت پر فوری الیکشن کروانے کا دباؤ ڈال رہی ہے عمران کے قریب ساتھیوں کا کہنا ہے کہ ان کے لیڈر کی اصل طاقت ہی ان کا جارہانہ زبان و بیان ہے ظاہر ہے کہ عمران کی دشنام ترازیوں اور بدزبانیوں کا مقابلہ کوئی باعزت خاندانی سیاستدان نہیں کر سکتا اور نہ ہی حکومت اتحاد میں سے کوئی اتنا گر کر عمران کی واہیات باتوں کا جواب دے سکتا ہے یہ بات بھی تسلیم کرنا ہوگی کہ عمران نے اقتدار سے بے دخلی کے بعد امریکی سازش کا جو بیانی تشکیل دیا وہ بھی اب ان کی زبان ہی کا مرہون منت ہے اس وقت خاند صاحب اپنی حکومت کے خلاف امریکی سازش کا بیانیاں لے کر سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور عوامی جلسوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس کے علاوہ وہ سوشل میڈیا کو بھی اپنا بیانیاں مقبول بنانے کے لیے منفرد انداد میں استعمال کر رہے ہیں یہ وہی سوشل میڈیا ہے جس پر موجود اپنے ناقدین کو خاموش کروانے کے لیے امران نے اپنے اقتدار کے دوران ایف آئی اے کو بری طرح استعمال کیا اور درجنوں صحافیوں کو گرفتار کروایا امران نہ صرف اپوزیشن بلکہ عدلیہ اور دیگر اداروں پر بھی کھل کر تنقید کر رہے ہیں اور دباؤ بڑھانے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں جس کے مضبط نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں اپنے اقتدار کے آخری ایام میں امران خان نے اپوزیشن کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کا تاثر دیے جانے پر ردی عمل دیتے ہوئے فوجی قیادت کا بھی رگڑا نکال دیا تھا ان کا کہنا ہے کہ انسان کو اچھائی اور برائی میں فرق کرنا ہوتا ہے انسان کبھی نیوٹرل نہیں ہو سکتا نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے انہوں نے نام لیے بغیر فوجی اسٹیبلشمنٹ کو کہا تھا کہ میں نے نیوٹرلز کو خبردار کیا تھا کہ اگر میری حکومت کے خلاف سازش کامیاب ہوئی تو پاکستانی معیشت تباہ برباد ہو جائے گی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملکی معیشت ان کے ہوتے ہوئے ہی برباد ہو گئی تھی اور جاتے جاتے اگلی حکومت کے لیے بھی بارودی سرنگیں بچھا گئے تھے جو اب پھٹنا شروع ہو گئی ہیں اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ عمران نے جن دیگر اداروں کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ان میں سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن بھی شامل ہیں جب سپریم کورٹ نے تحریک ادم اعتماد داخل ہونے کے بعد عمران کی جانب سے مسلسل آئین شکنی کا نوٹس لیا تو موصوف نے عدلیہ پر بھی حملہ کر دیا اور رات کو بارہ بجے عدالتیں کھولنے پر سوالات اٹھا دیئے خان صاحب نے گلا کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ساری زندگی یاد رہے گا کہ میرے خلاف رات کو بارہ بجے عدالتیں کھولی گئیں حالانکہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا لیکن ایسا کہتے ہوئے موصوف شاید بھول گئے کہ وہ سپریم کورٹ کی جانب سے تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ کروانے کے احکامات کو روندنے کی کوششوں میں مصروف تھے ویسے بھی اگر آدھی رات کو عدالتیں کھولی بھی تو انہوں نے عمران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی بجزبانی اور الزامات پر مبنی عمران کے بیانات پر عدلیہ سمید آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی متدد بار وضاحت سامنے آئی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بنیال اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ کیسز کی سماعت کے دوران رات کو بارہ بجے عدالتیں کھولنے پر وضاحتیں دے چکے ہیں اسی طرح جب سپریم کورٹ کی جانب سے تفتیشی اداروں میں تبادلوں کا سو موٹو نوٹس لیا گیا تو مخلوقت حکومت کی جانب سے یہ تاثر دیا گیا کہ سپریم کورٹ نے عمران کے دباؤں میں آ کر ایسا کیا ہے کیونکہ ماضی میں عمران کی وزارت عثمہ کے دوران جب اپوزیشن رہنماوں کو بلا وجہ گرفتار کر کے کئی ماہ تک قید رکھا جاتا تھا تب بھی سپریم کورٹ کوئی نوٹس نہیں لیتی تھی اس طرح جب ایف آئیے کے سابق ڈاریکٹر جنرل بشیر میمن نے جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کے خلاف عمران کے عزائم کو بینقاد کیا تب بھی سپریم کورٹ نے از خود نوٹس نہیں لیا اسی لیے مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان نے اپنے جلسوں میں عدلیہ کی جانب سے سو موٹو نوٹس لینے پر سوالات اٹھائے ہیں اور پوچھا ہے کہ یہ نوٹس کس کے کہنے پر لیے گئے ایسے میں سوال یہ ہے کہ عمران کیا واقع خطرناک ہو چکا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سحیل ورائچ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اقتدار سے بے دخلی کے بعد سے عمران زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں کیونکہ اب انہیں کسی کا کوئی دید لحاظ نہیں رہا اور وہ شطر بے مہار کی طرح بولے چلے جا رہے ہیں ان کے مطابق عمران اب اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے لیے خطرناک ہو چکے ہیں اور خطرناک کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت سے نکلنے کے بعد زیادہ شدت پسند اور بے قابو ہو چکے ہیں اس لیے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ بھی ان کا دباؤ لیتے ہوئے فیصلہ کرتی دکھائی دیتی ہے تاہم سہل ورائش کے مطابق عمران کا بیانیاں عوام میں مقبول تو ضرور ہو رہا ہے لیکن وہ ملک کی سیاست میں کوئی اچھی روایت نہیں ڈال رہے جس طرح وہ صدر اور گورنر کے عوضوں کو استعمال کر رہے ہیں وہ آئین کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کر رہے ان کا کہنا ہے کہ اگر عمران کو پانچ سال پورے کرنے دیے جاتے تو شاید ان کو دوبارہ اتنی سیٹیں نہ ملتیں لیکن اب انہوں نے ذہن میں دو تہائی اکثریت رکھ لی ہے لہٰذا اگر انہیں اگلے انتخابات میں اقتدار نہ ملا تو وہ الیکشن نتائی تسلیم نہیں کریں گے اور ملک کو ایک نئے بوران کا شکار کر دیں گے سویل ورائش کے مطابق اس وقت ملک میں عمران کے ذریعے نئی حکومت کے لیے جو سیاسی بوران پیدا کیا جا رہا ہے اس میں تحریک انصاف کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں لیکن اس سے ملک کا نقصان ضرور ہو رہا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا